بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے سورہ آل عمران قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے تیسری صورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے ایٹی نائن نمبر پر اس کا نزول ہوا ہے یہ صورت تیسرے پارے سے شروع ہو رہی ہے اور چوتھے پارے میں ختم ہوتی ہے سورہ آل عمران میں بیس رکوع اور دو سو آیات ہیں یہ صورت سورہ انفال کے بعد مدینہ منورہ میں کچھ گزوہ بدر اور کچھ گزوہ اوہد کے بعد نازل ہوئی اس صورت کا آگاز روف مکتعات یعنی علی فلام میم سے ہو رہا ہے اس صورت میں آیت تینتی سے لے کر آیت چھپن تک اللہ تعالی نے حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے والدین کا ذکر کیا ہے عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش مسجد اقصہ میں سکونت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کے حوالے سے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے لفظ آل عمران آیت نمبر تینتیس میں مذکور ہے حضرت نواز بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ نہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے سور بکرا اور سور آل امران ان کے آگے آگے ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے تین مسالیں دی جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ دو بادل ہیں یا دو کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے یا جیسے وہ ایک سید میں اڑنے والے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں وہ اپنے صاحب یعنی صحبت میں رہنے والے کی طرف سے مدافت کریں گی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قرآن کریم پڑھا کرو کیوں کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اور خاص طور پر جگ مگاتی ہوئی دو صورتیں کہ وہ سور بکرا اور سور آل عمران ہیں پڑھو کیوں کہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گی گویا کے عبر یعنی بادل کی دو ٹکڑیاں ہیں یا دو سایا کرنے والی چیزیں ہیں یا پرندوں کی سف باندے ہوئے دو ٹکڑیاں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف جگڑیں یعنی ان کی وقالت کریں گی اور سور بکرا پڑھو کیوں کہ اس کو ہمیشہ پڑھنے اس کے مفہوم اور معنی میں گورو فکر اور اس کے احکام پر عمل کرنا برکت یعنی نفع عظیم ہے اور اس کو ترک کرنا قیامت کے دن حسرت یعنی ندامت کا باعث ہوگا اور یاد رکھو سور بکرا کے طویل ہونے کی وجہ سے اس کے پڑھنے کی طاقت وہی لوگ نہیں رکھتے جو اہلِ باطل اور سست ہوتے ہیں اس پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا قریبی اور براہ راس تعلق ہو جتنا قرآنِ مجید کا ہے ہر چیز اور ہر ہستی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خالق اور محلوق اور عابد و معبود کا ہے مگر قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی محلوق نہیں ہے بلکہ خود اسی یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور اس کا کلام ہے جو اس نے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے قرآنِ مجید کی تلاوت زوک و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجئے اور یقین رکھئے کہ قرآنِ مجید سے شکف اللہ تعالیٰ سے شکف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کے لئے سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کی ترگیب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن اپنے اصحاب کے لئے بھارگای خداوندی میں شفاعت کرے گا اصحابِ قرآن وہ سب لوگ ہیں جو قرآنِ پاک پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے تعلق اور شگف کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا وسیلہ یقین کرتے ہوئے اس سے خاص نسبت اور لگاؤ رکھیں جس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں مثلاً قصر سے اس کی تلاوت کرنا اس میں تدبر و تفکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا احتمام رکھنا یا اس کی تعلیم و ہدایت کو عام کرنے اور پھیلانے کی جد و جہد کرنا ان سب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کہ قرآن ان کے حق میں شفی ہوگا حالانکہ احلاث یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت شرط ہے اس حدیث پاک میں قرآن کی تلاوت کی عمومی ترگیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور بکرا اور سور آل امران کی تلاوت اور قرآن کی حسوسیت کے ساتھ بھی ترگیب دی ہے اور ان دونوں صورتوں کو جگمگاتی ہوئی صورتیں فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں صورتیں نور و ہدایت اور ثواب کی زیادی کی وجہ سے روشن ہوں گی گویا اللہ رب العزت کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں اور بکیا صورتوں میں چاند اور ستاروں کی نسبت ہے کہ یہ صورتیں تو چاند کی طرح ہیں نسبتاً باقی تمام صورتیں کہ وہ تمام ستاروں کی طرح ہیں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ قیامت میں اور حشر میں جب ہر آدمی سائے کا محتاج ہوگا اور ضرورت مند ہوگا یہ دونوں صورتیں یعنی سور بکرا اور سور آل امران بھادل اور سایہ دار چیز کی طرح یا پرندوں کے پروں کی طرح اپنے اصحاب پر یعنی اپنے پڑنے والوں پر سایہ کیے رکھیں گی اور ان کی طرف سے وقالت اور جواب دہی بارگاہ خداوندی میں کریں گی یہ دونوں صورتیں اپنے مضامین کے لحاظ سے بہت جامع صورتیں ہیں پھر سور بکرا چونکہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ لمبی یعنی بڑی صورت ہے اس لئے اس کا یاد کرنا بغیر سچی لگن اور دلی شوق کے مشکل ہے اور آخر میں سور بکرا کے متعلق مزید فرمایا کہ اس کے سیکھنے اور پڑھنے میں بڑی برکت ہے اور اس سے محرومی میں بڑا خسارہ ہے اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے اس حدیث کے بعض راویوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ساہرین ہیں اور مطلب یہ ہے کہ سور بکرا کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادو گھر کا جادو نہیں چلے گا سور بکرا کی حسیت اور تاثیر کا اشارہ اس حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں سور بکرا پڑی جائے شیطان اس گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ لزیز آپ کو سوریال امران کو خواب میں پڑھنے کی مقمل تعبیریں بتائیں گے یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نبلسی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں خوابوں کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سوریال امران یا اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا یا اس پر تلاوت کیا گیا یعنی کہ خواب میں کسی نے خواب دیکھنے والے پر تلاوت کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت نافع اور حضرت امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہل میں بہت کم رہے گا یعنی کہ اپنے اہل و ایال میں بہت کم وقت رہے گا اور اس کو بڑی عمر میں اولاد نصیب ہوگی اور وہ بہت سفر کرے گا اور کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا اور ہر قسم کی گلتیوں سے پاک ہوگا بے دین لوگوں سے ان کے دین کے بارے میں جگڑا کرے گا اور یہ بھی ایک کول ہے کہ وہ رزق اور برکت پائے گا اور اس کا ذہن صاف ہوگا اور اس کے نفس میں پاکی آئے گی حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس نے سورہ آل امران پڑی ہے دلیل ہے کہ تمام برائیوں سے من میں رہے گا اور پاک ہوگا اور اس کی آقبت بالخیر ہوگی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے آئے شاہد اللہ پڑی ہے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی ہوگا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عطاء پر راضی ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کرزدار ہے تو کرز سے سرخ روح ہوگا اور لوگ اس کو عزیز رکھیں گے حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ آیت قل اللہم مالک الملک پڑھی ہے دلیل ہے کہ بزرگی اور عزت اور مرتبہ پائے گا اور اس کی تمام مرادیں پوری ہوں گی آخر پہ آپ سے گزارش ہے ہمارے وضائف کملیات کو اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو